السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وسلم الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم محترم بھائیو بذرگو اور دوستو یہ ہمارا سیرت النبی کا تیسرا جمعہ ہے پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اب چونکہ عرب کے اندر اُس زمانے میں ایک ترتیب ایسی تھی کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کی صحیح پرورش کے لیے ان کو تائف بھیجا جاتا تھا اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے اندر گرمی کی شدت اور چھوٹے جو بچے ہیں ان کے اوپر وہ گرمی کا اثر ہوتا تھا بہت ساری ایسی چیزیں تھی جیسے ہمارے زمانے میں بھی بعض شہروں کے اندر ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جس سے بچے زندہ نہیں رہتے ہیں اُس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا تو مکہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو گرمی والے ماحول میں موسم میں نہیں رہنے دیتے تھے ان کو فوراں تائیب جو ہے وہ عرب کا ہرہ بھرہ اور سرسبد و شادہ بھی لاقہ ہے وہاں پہ بھیج دیا کرتے تھے وہاں کی عورتیں آتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر اور بچوں کو اپنے ساتھ میں لے جایا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب معصوم تھے تو تائیب کی عورتیں وہ مکہ مکرمہ کے اندر آئی اور آنے کے بعد انہوں نے امیروں کے جو بچے ہوتے ہیں ان بچوں کو اپنے ساتھ میں لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی نہیں لیا اس لیے کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا یتیم تھے غریب تھے اور دائی حلیمہ جو تھی تائیب کی عورتوں کے ساتھ جو آئی تھی بچہ لینے کے لیے ان کو کسی نے بچہ دیا نہیں اس لیے کہ ان کا خود کا ایک بچہ تھا ان کی اموٹنی کمزور تھی تو جب وہ کسی کے گھر جاتی بچہ لینے کے لیے تو لوگ کہتے کہ حلیمہ تیرا اپنا بھی ایک بچہ ہے تو تُو اپنے بچے کی پروریش کرے گی یا پھر ہمارا بچہ جو ہم تجھے دیں گے تو اس کو دودھ پلائیں گی تو روایتوں میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں کسی نے اور دائی حلیمہ کو بچہ دیا نہیں کسی نے اب جب دائی حلیمہ کو کسی نے بچہ نہیں دیا تو بجائے گھر پہ واپس جانے کے اور خالی ہاتھ جانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انہوں نے لینے کا فیصلہ کر لیا کہ خالی ہاتھ جانے سے اچھا یہ ہے کہ کم سے کم میں اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ میں لے لوں تو اس کی برکت سے مجھے چند ستو کی تھیلیاں مل جائے گی جس میں میرا کچھ کام چل جائے گا کتابوں میں ملتا ہے میرے محترم دوستو جب دائی حلیمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا سیرت ابن حشام میں لکھا ہوا ہے کہ دائی حلیمہ کے جو سینہ تھا ان کا وہ پورا گیا پورا دودھ سے بھر گیا ورنہ پہلے حالت یہ تھی کہ خود کے اپنے بچے کو بھی پلا نہیں سکتی تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھو کہ دائی حلیمہ نے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ویسے ہی ان کا جو سینہ ہے وہ دودھ سے بھر گیا وہ سمجھ گئی یہ معمولی بچہ نہیں ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ اپنے جو طائف کے لوگ رکے ہوئے تھے وہاں پر پہنچی اب طائف کی جو دوسری عورتیں تھی وہ حضرت حلیمہ کو تانہ دینے لگی کہ حلیمہ تیرے اپنے بچے کا تو پیٹ بھرتا نہیں اور تو اس یتیم بچے کو اٹھا کے لے کر آ گئی اب تجھے کیا ملنے والا ہے لیکن دائی حلیمہ جانتی تھی انہوں نے جیسے ہی اللہ کے نبی کو اٹھایا تھا ان کے پورے بدن میں ایک نئی طاقت ایک نیا جوش ایک نئی ہمت پیدا ہو چکی تھی اور اس کے بعد ان کی جو اونٹنی تھی وہ بالکل کمزور لاغر حضرت حلیمہ فرمایا کرتی تھی جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس اونٹنی کے اوپر سوار ہوئی تو اس اونٹنی کے بدن میں بھی ایک نئی انرجی پیدا ہو گئی سب سے آگے وہ اونٹنی دوڑنے لگی تو ساتھ والے یہ کہنے لگے کہ حلیمہ ہم کو تو یہ لگتا تھا کہ جب ہم لوگ مکہ پہنچیں گے تو پتہ نہیں تب تک تیری اونٹنی زندہ رہے گی بھی یا نہیں رہے گی یا راستے میں ہی مر جائیں گی اس کو ایسا کیا ہو گیا ہے اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی اس کے بعد حضرت حلیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھی اور جب تعیف میں اپنے قبیلے کے اندر پہنچی روایتوں میں لکھا ہوا ہے حضرت حلیمہ کا جو قبیلہ تھا وہاں پر پورا یعنی دشکار قہد چھایا ہوا تھا حیتیاں سوک چکی تھی پانی نہیں ہونے کی وجہ سے کونے بلکل پانی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ تن کو لگ چکے تھے لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعادیہ اپنے قبیلے کے اندر پہنچی تو ان کے قبیلے کے جو کونے تھے وہ کونوں کا پانی اوپر تک آ گیا پانی سے لب لبانے لگے اور یہ جو سوکھا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دور کر دیا اور وہ سوکھی کھیتیوں کے اندر جان پیدا ہو گئی کچھ دنوں کے اندر وہ ساری کھیتیاں ہری بھری ہو گئی اور سبزے سے لہ لہانے لگی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی اب حضرت حلیمہ کی جو بکرییاں تھی ان بکریوں میں سے دودھ نہیں نکلتا تھا ان کے جو شوہر تھے حضرت حلیمہ کے وہ ایک برطن لے کر گئے بکری کے پاس اس کا دودھ نکالنے کے لیے تو انہوں نے جیسے ہی دودھ نکالنا شروع کیا تھوڑی دیر کے اندر بکری کے دودھ سے وہ پورا کیا پورا جو برطن تھا وہ برطن بھر گیا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چار سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے قبیلے میں رہے چار سال تک اور ان کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے اس درمیان میں حضرت حلیمہ مکہ جب بھی آتی اللہ کے نبی کو لے کر آتی آپ کے دادا اور آپ کی والدہ سے آپ کو ملا کے لے کر جاتی دو سال تک اللہ کے نبی نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا اور چار سال ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے تو اچانک آسمان سے دو فرشتے آئے حضرت حلیمہ کے جو بیٹے تھے وہ دوڑتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس میں پہنچے اور کہا کہ ہمارے مکہ والے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ کیا ہوا کہا کہ مجھے پتا نہیں دو لوگ بالکل سفید کپڑوں میں آئے تھے انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا اور اس میں سے کچھ نکال کے اس کو پھیک دیا وہ فرشتے تھے جو زمزم کا پانی لے کر آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اس سے دھویا گیا اسے واقعہ شقصدر کہا جاتا ہے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین مرتبہ ان کی زندگی میں پیش آیا اب آگے کا آگے بیان ہوں گا حضرت حلیمہ فوراً آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی مکہ مکرمہ پہنچی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کیا کہا دیکھو یہ تمہارا معصوم بچہ ہے اس بچے کو اب تم اپنے بچے کو خود سنبھال ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئی اس لیے کہ مدینہ میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے والدین رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال تھی کچھ دن تک وہاں پر قیام کیا اور اس کے بعد جب واپس ہونے لگی تو راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مقامِ عبواء ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا بے سرو سامانی کا عالم آپ سوچو کوئی نہیں ہے صرف ایک خادمہ ساتھ میں ہے جن کا نام ام ایمن تھا وہاں پر حضرت آمینہ کی جو قبر ہے آج بھی ہے وہ مکہ مکرمہ سے باہر آپ مدینہ کے راستے کی طرف نکلوں گے تو پورا پہاڑی علاقہ ہے وہ پہاڑی علاقے کے اندر وہ قبر کائی کی ہے وہ مٹی کی نہیں ہے وہ قبر کائی کی قبر ہے بھائی وہ پتھروں کی قبر ہے وہ کائی کی قبر ہیں پتھروں کی قبر مٹی ہی نہیں ہے وہاں پر آج بھی ہے حضرت آمینہ کی قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال آپ کی عمر تھی اس وقت اس لئے کہ دائی حلیمہ کے یہاں پہ چار سال رہے وہاں سے آنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ میں دو سال رہے اور چھ سال کی جب عمر کو پہنچے تو والدہ کا انتقال ہو چکا تھا ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکت المکرمہ لے کر آئی اور دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا دادا حضرت عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا دہڑے مار کر رونے لگے کہا کہ بیٹا غم نہ کر اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ان مسیبتوں میں اس لئے ڈالا ہے مجھے یہ امید ہے اللہ تجھ سے وہ کام لے گا جو آج تک اللہ نے اس سرزمین عرب پر کسی سے بھی نہیں لیا رونے لگے وہ کہ میرے معصوم بچے والدہ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا والد بھی پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی سرپرستی میں زندگی گزارنے لگے لیکن دادا کے زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑے ہی سال لکھے ہوئے تھے اور دو سال کے بعد دادا حضرت عبد المطلیب کا بھی انتقال ہو گیا اب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل نہیں آپ کا پالنہار نہیں آپ کا والی نہیں اس لئے کہ والد والدہ کا انتقال ہو چکا تھا دادا جو تھے ظاہری سرپرستی جن کی تھی ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے اب آپ کا کوئی بھی نہیں تھا لیکن دادا ہوشیار تھے دادا نے کیا کیے انتقال سے پہلے حضرت ابو طالب کو بلائے اپنے پاس کہا دیکھو بیٹا میری طبیعت ناساز ہے پتہ نہیں ہے میں کب انتقال کر جاؤں گا اگر میں دنیا میں نہ رہو تو یہ تمہارے بھائی عبداللہ کی اولاد ہے اس کی پرورش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دادا کا جب انتقال ہوا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے دادا کا جب جنازہ اٹھا اور قبرستان کی طرف لے جایا جانے لگا تو میں دھکے کھا کر کبھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ادھر سے ادھر ہو جاتا میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا بے سرو سامانی کا عالم اب اس کے بعد حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے لگے روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا معاملہ کیا وہ اپنی اولادوں کو اپنے سے دور سلاتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے قریب رکھتے تھے اس لیے کہ بھائی کی اولاد تھی اور بھائی کے علاوہ والی صاحب ذمہ داری دے کر گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑی ہونے لگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے والد کے اپنے چاچا کے اوپر اپنے آپ کو بوجھ نہیں بنایا بلکہ روزانہ چاچا حضرت ابو طالب کی بکریاں لے کر جاتے اور جنگل میں لے جا کر ان بکریوں کو چراتے تھے روزانہ چاچا حضرت ابو طالب کی بکریاں لے جاتے بکریاں لے جانے کے بعد ان بکریوں کو چراتے اور شام میں گھر پہ لے کر آ جاتے مطلب یہ کہ چاچا کو انہوں نے یہ نہیں محسوس ہونے دیا کہ میں آپ کے گھر پر بغیر کسی کام کے بس آپ کی مفت میں روٹیاں کھا رہا ہوں بلکہ چاچا کا ہاتھ بٹاتے رہے تو یہ واقعہ جو ہے ہمارے آج کے زمانے کے جو نوجوان جو اپنی باپ کے جان پہ ویٹ کے ٹکڑے توڑتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے یہ ہمارے زمانے کا جو نوجوان پچیس سال تیس سال کا ہو گیا ابھی بھی باپ کے کمہی پہ کھاتے ہوئے اس کو شرم نہیں آ رہی اس کے لیے عبرت ہے کہ آٹھ سال کی عمر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے اوپر بوجھ نہیں بنے بلکہ کیا کیے بھائی چچا کی بکرییاں چراتے رہے اور یہ کٹھا لیا بیل تیس سال کا ہو گیا ابھی بھی باپ کی جان پہ کیا کر رہا ہے چور چور کے کھا رہا ہے اممہ گوچ گالا ہی نہیں کیا برابر اب باکو بولو نا یار وہ نمبر میں سے لے کے آتے جاؤ بول کے کئی سے بھی لاتے رب بڑ کے جیسے بوٹیاں لگ رہے بولے مجھے پھوکڑ بیٹے بیٹے کھانے کی عادت ہو گئی اس کو دو جان پہ اور اس میں بھی مستی سجری اس کو ڈالڈا ڈالے گا مٹھے میں ڈالڈا تم کو معلوم ہے نا میرے کو ڈالڈے کا مٹھا نہیں چلتا نکالو یہاں سے کتے بار بولا میں نے میرے کو اوریجنال اسلی گھی کا مٹھا دیتے جاؤ بول کے مستی آری اس کو کس کی جان پہ کھا کر بھائی باپ کی جان پہ کھا کر شرم نہیں آتی اس کو اور کام دھندہ کرو بولے تو کرنے کو تیار نہیں ہے میں رکشہ چلوں گا میں تھکیں گے میرے سارے دوست میرے موں پہ بولے میں اگر رکشہ چلاؤں گا تو کیا پوزیشن رہ جائیں گے میری چھوٹا موٹا کام میں کروں گا میں نہیں کرتا یہ سب کام یہ ہمارے زمانے کا نوجوان ہے مسلمان اس کو شرم نہیں آتی باپ کے جان پہ کھانے سے بھی اور شرم آتی اگر ہے تو حلال کاروبار کرنے سے اور دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی عمر ہے بھائی آٹھ سال کی عمر ہے اور کیا چرا رہے ہیں بکریاں چرا رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ حلال کمائی کا کاروبار چاہے چھوٹے سے چھوٹا مطلب ہم کو چھوٹا نظر آئے وہ چھوٹا نہیں ہے وہ وہ چھوٹا ہے کیا بھائی ہاں چھوٹا مجھ سمجھو حلال کاروبار کو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ چچا کی بکریاں لے جاتے لے کر آتے اب آپ کی عمر ہو گئی بارہ سال وہ زمانہ کیسا تھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ مکہ کے لوگ اپنا جو تجارت کا سامان ہے وہ ملک شام لے جایا کرتے تھے بیچنے کے لیے اور وہاں کا جو سامان ہے اس کو مکہ مکرمہ میں لاکر بیچا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے تھے چچا ابو طالب تجارت کا انہوں نے قافلہ تیار کیا ملک شام جانے کی تیاری کرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے چچا حضرت ابو طالب سے لپڑ گئے رونے لگے چچا ابو طالب کا جو سینہ تھا وہ بھر گیا انہوں نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میں اپنے بھتیجے کو اپنے گھر پہ اکیلا چھوڑ کر اکیلا جو ہے وہ ملک شام جاؤں قافلہ لے کر اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں لے لیا گے چلو بھتیجے کو بھی ساتھ میں لیں گے اب میرے محترم دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے ملک شام کی طرف اچھا ملک شام مطلب کون سا ملک سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ لوگوں کو ہمارے آج کے زمانے میں اس کو ہم لوگ سیریہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو سیریہ سیریہ جو ہے نا سیریہ تو وہ زمانے کا جو سیریہ ہے وہ اتا نہیں تھا جتا آج ہے وہ سیریہ کے پانچ ٹکڑے ہو گئے وہ زمانے میں آج کے زمانے میں جو دو چار ملک الگ الگ بن گئے ہوئے ہیں وہ زمانے میں ملک شام بولے تو اس کی حدود ادھر مصر سے لے کر تو ادھر عرب تک یعنی آج کے زمانے کا جورڈن آج کے زمانے کا لیبنون آج کے زمانے کا اسرائیل آج کے زمانے کا فلسطین یہ چار پانچ ملک بھی اس زمانے میں ملک شام کا حصہ ہوا کرتے تھے وہ پورے علاقے کو شام کہا جاتا تھا اور فرق جو ہے فرق عرب میں اور ملک شام میں دونوں میں فرق یہ تھا کہ عرب میں صرف اور صرف مشرقین رہا کرتے تھے اور سیریا جو تھا ملک شام وہاں پر اہلِ کتاب رہتے تھے یا تو یہودی رہتے تھے یا تو نصرانی رہتے تھے بس دو ہی قومیں وہاں پر آباد تھی وہ پورا اہلِ کتاب کا علاقہ سمجھا جاتا تھا اور راستہ بھی جو تھا ملک شام کا ملک شام کی حدود میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد راستے میں گرجہ جو ہوتے ہیں چرچ جو ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے تھے اب حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے تونچے راستے میں ایک جگہ پہ قیام کیا اب جہاں پہ قیام کیا وہاں پہ ایک چھوٹی سی بستی بھی تھی ایک بہت بڑا چرچ وہاں پر تھا عبادت خانہ عیسائیوں کا لوگوں نے اپنا اپنا سامان نکالا وہاں پہ تھوڑی سی دکانیں بھی لگا دی وہ نے چلو یہاں پہ روکے ہیں تو گاؤں والوں کو علاقے والوں کو کچھ ضرورت کا سامان لینا ہے وہ آ کے لے لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ میں بیٹھے ہیں وہ جو چرچ تھا اس کے اندر جو پادری تھا اس کا نام تھا بحیرہ راہب وہ جو بحیرہ راہب تھا وہ آیا یہ جو سامان بیچنے والے تھے ان کے پاس وہ بازار کے اندر سے گزرنے لگا تو اچانک سے وہ رک گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر غور سے آپ کے چہرے کو دیکھنے لگا اور واپس چلا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر واپس چلا گیا تیسری مرتبہ پھر اس نے ایسا ہی کیا حضرت ابو طالیب جو تھے وہ تھوڑا سا تشویش میں مفتلہ ہو گئے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے یہ آدمی کوئی سامان خریدتا نہیں ہے تیسری مرتبہ ہے یہ صرف آتا ہے میرے بھتیجے کو دیکھتا ہے سامان تو کوئی لیتا نہیں اور واپس چلے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے حضرت ابو طالیب انہوں نے اس راہیب سے سوال کیا بولے بھائی صاحب آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ بار بار آتے ہو کچھ لیتے نہیں میرے بھتیجے کو دیکھ کر آپ جا رہے ہو بات کیا ہے وہ بہیرہ راہیب کہنے لگا آپ اس بچے کے کون ہیں انہوں نے کہا میں ان کا چچا ہوں بولے اس کے والدین نہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے دادا ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے بہیرہ راہیب کہنے لگے اگر واقعی میں بھی ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے دادا کا بھی انتقال ہو چکا ہے اب تو میں ہنڈرڈ پرسنٹ کونفیڈنس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے جس آخری نبی کے آنے کی بشارت بائبل کے اندر ہے یہ بچہ وہی اللہ کا آخری نبی ہے تین مرتبہ جو میں یہاں پہ آ کر گیا پہلی مرتبہ میں میں نے اس کے پیشانی میں نبوت کا نور دیکھا تو اپنے گرجہ میں جا کر میں نے بائبل کو کھول کر اس کے اندر چیک کیا کہ آخری نبی کے آنے کی جو جو بشارتیں جو جو نشانیاں تھی وہ وہی ہے جو اس بچے میں نظر آ رہی ہے یا کچھ اور ہے تو میں نے جب بائبل میں جا کر ویریفائی کیا تو پتہ چلا کہ وہ ساری علامتیں اور نشانیاں تمہارے بھتیجے کے اندر موجود ہیں میں پھر واپس گیا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے آخری جو نبی ہوں گے وہ پیدا جب ہوں گے تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ یتیم ہو چکے ہوں گے والدین کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوگا والد کا سایہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا اس کے بعد میں والدہ کا بھی انتقال ہوا تو آپ یتیم ہو گئے پھر اس کے بعد یسیر بھی ہو گئے نہ والد رہے اور نہ ہی والدہ رہی کوئی سہارا نہیں رہے گا لیکن جب آپ نے بتایا کہ پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو چکا تھا پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ ساری باتیں کنفرم ہو گئی جو بائبل کے اندر لکھی ہوئی تھی اب تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر جس کے بارے میں بائبل کے اندر کہا گیا ہے من بعد اسمہ احمد یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پچھلے نبیوں کو بتا دیا تھا کہ آخری جو نبی آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا وہ پادری یہ کہنے لگا قرآن پاک میں اللہ نے وہ آیت نازل کی لیکن اصل میں وہ جملہ بائبل کا ہے کس کا جملہ ہے بھائی وہ ہاں اس نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں خیر خواہی کے اندر میری بات کو یاد رکھو ابھی تم ملک شام میں داخل نہیں ہوئے ابھی باہر باہر ہی ہو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے اس بچے کو فوراں مکہ مکرمہ واپس بھیج دو اگر تم اس بچے کو لے کر ملک شام میں داخل ہو جاؤں گے اور وہاں کے یہودی جب اس بچے کو دیکھیں گے اس لیے کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ علامتیں یہ نشانیاں ہیں تو وہ اس بچے کی جان کے دشمن بن جائیں گے دیکھو یہودی جو ہے نا یہودی تعصب پرستی کے اندر انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے کار ڈالا حضرت یاہیہ علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا یعنی قتلہم الانبیاء بغیری حق جو قرآن میں کہا کہ یہودی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کی بھی نبوت ماننے کو تیار نہیں ہے اگر تم نبوت کے بارے میں پتا چلیں گا کہ اب یہ وہ اسماعیل یعنی اللہ کے نبی جو حضرت اسماعیل کے خاندان میں جو پیدا ہوئے تھے بنو اسماعیل میں پیدا ہونے والا آخری نبی ہے تو یہودی ان کی جان کے پیچھے بھی پڑ جائیں گے حالانکہ بچانے والی ذات کس کی ہے بھائی اللہ تو اپنے نبی کو بچا لیتے لیکن اس عیسائی پادری نے کہا کہ میں آپ کو خیر خواہی میں مشورہ دیتا ہوں اس بچے کو فوراں مکہ واپس بھیج دو حضرت ابو طالی بھی اس بات کو سمجھ گئے اس لیے کہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو ملک شام کا جو وہ علاقہ وہ زمانے میں اور آج بھی انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ جو قبرے ہیں وہ وہی پر ہیں دس ہزار سے زیادہ انبیاء علیہ السلام اس علاقے میں آرام فرما رہے ہیں پھر چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو حضرت یوسف علیہ السلام ہو حضرت دعوت علیہ السلام ہو حضرت سلیمان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو حضرت یعقوب علیہ السلام ہو یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو جو وہاں پہ انہوں نے دفنایا تھا لیکن اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا ایسے دس ہزار انبیاء علیہ السلام سلاتو والسلام السرزمین پہ آرام فرما رہیں حضرت ابو طالب نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا اب میرے محترم دوستو اگلے جمعہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے سلسلے میں ملک شام سفر کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور نبوت تک کے جتنے واقعات ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیان ہوں گا تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پر پہنچنے کی فکر کرے اور اپنے نبی سے ہم کو جو سچا عشق اور سچی محبت ہے وہ اسی وقت میں ظاہر ہو سکیں گا جب ہم ہمارے نبی کی پوری صیرت کو احتیمام کے ساتھ میں سنیں گے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دروش شریف پڑھ لو اور اس کے بعد ایک مرتبہ پہلے دروش شریف پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمدی مبارک وسلم اب جن کی سنت واقعی ہے وہ پڑھ لو فکر کرر نبی سوست lottery اور اس کے بعد اہلرہ ایسی جسے دوش شریف پڑھ لو نبی زندگی بی زندگی بی زندگی بہت غ dry آپ سمتال بہت ہی سکتا goes سمتال بہت دوش شریف گ��고